جناب علی ویلکم بیک پیونیوز کا سلسلہ جاری ہے اور خبریں بھی ہم آپ تک پہ جا رہے ہیں اور میں بات کر رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے جناب احتزاز احسن صاحب کی احتزاز احسن صاحب کے مطالق میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں نہیں بھولا وہ وعدہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پورا نہیں ہوگا تو یہ آپ کی بھول ہے کیونکہ میں وہ وعدہ نہیں بھولا آپ بے شک بھول جائیں یا آپ بے شک اس گمان میں مبتلا ہو جائیں کہ وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا تو بھی آپ کی بھول ہے کیونکہ وہ وعدہ نہ میں بھولا ہوں نہ میں بھول سکتا ہوں اور میں جو وعدہ کر لوں میں پورا کرتا ہوں کیونکہ میرا کام ہی ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ پورا اپیسوڈ نکالنا ہے تو بندنے میں کچھ سبات کرنی ہوتی ہے تو و بعد آئیے تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے احتزاز احسن صاحب کہاں موجود تھے احتزاز احسن صاحب جناب کہاں تھے وہ تھے بن ازیر بھٹو صاحبہ کی جو سالگیرہ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یعنی انہوں نے مخاطب کیا شریف خان نان کو اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مریم کو وزیر آزم یا اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کون ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہماری موترم جناب ناہل و میرا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں اور پائیسان کی ایک اہم پولیٹیشن ہیں ان کے مطالب انہوں نے کہا کہ ان کو وزیر آزم یا اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں احتزاز بھائی بات یہ ہے کہ وہ مریم باجی کو بنانا چاہ رہے ہیں دوسری جانب آپ بلاول کو بنانا چاہ رہے ہیں تو دونوں میں کچھ خاص فرد تو ہے نہیں اب جو سمجھ سکتے تھے وہ سمجھ گئے دن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ پوگو دیکھ لیں اچھا جی تھوڑا سا بات یہ کر لیں کہ ٹ باتی کو سوال کرنے کا حق ہے کیونکہ غور کریں تو کیا ہے جناب سلسلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جلد الفقاد علی بھٹو صاحب ان کے بعد آگئی محترمہ بن عزیر بھٹو تھا بھٹی بھی 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 جو ہے وہ اوکے نا بلکو صحیح ان کا حق بنتا تھا اس کے بعد آگئے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کے بعد آگئے آصف زرداری صاحب ملاب ان لوگوں کو دیکھ کے تو بندہ یہ کہے کہ جو ستھرے سیاستدان تو انہوں نے اپنے نام کے آئے کہ سیاستدان لکھنے ہی چ پولیٹیشن بن گئے تو ادھر تو پھر دوسری نسل چل دی ہے ابھی آپ کی تو تیسری اور چوتھی چوتھی تو پتہ نہیں کیا رہتا ہے تیسری نسل آگئی ہے تو جائے بنانے تو ان کا حق ہے بھائی اچھا جی ساتھی انہوں نے مزید کیا کہا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے بھی شہباز کے ساتھ ہاتھ کیا اور شاہد خاکان کو یعنی کہ شہباز صاحب کا اعلان کیا اور شاہد خاکان کو وزیراعظم بنا دیا گیا اچھا جی تو اچھا بھائی اب انہوں نے ہاتھ کیا ہے جو بھی کیا یہ بات حقیقت ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں نون لیگ نے تنگری دے کر گرا دیا تھا اور ایسا گرایا تھا کہ پیپلز پارٹی ابھی تک کھڑی نہیں ہو سکی پیپلز پارٹی بچاری ابھی تک زمین ہی پر پڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کو کھڑے ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا تو جناب ٹھیک ہے اب انہوں نے گرا دیا یا جو بھی ہے اب وہ جس کو بھی بنایا ان کی پارٹی ہے بھائی ان کا مسئلہ ہے شہباز شریف صاحب نو ایک پیغان نے ملے بھائی تو کون کس خوشی میں نا ہماری پارٹی ہماری مرضی ہم فیصلہ کر لیں گے آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے اچھا جی اعتزاز حسن کا مزید یہ کہنا تھا کہ ان کے ہاتھ ہی کے دات ہیں کھانے کے اور دکھانے کے اور میں سے میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہاتھی فضول میں اتنے بڑے داتوں کا وزن لے گی کیوں گھوم رہا ہوتا ہے میں ملتا ویسی بات کر رہا ہاتھی پہ کیار اتنے بڑے بڑے دات جب تو نے ان سے کھانا نہیں تو کھانا کیا لیتا رکھتے فضول میں اتنا لوٹ لے کے گھوم رہا میں تھی اتنا بھاری ہوتا ہے تو اور اتنا وزن ہی ہوتا ہے تو اتنا لوٹ لے کے گھوم نہیں کیا ضرورت ہے سب گھوم سے گھر میں رکھو کبھی ضرورت ہو تو نکال کے کسی کو ایک ہاتھ یوں یوں کر کے اس طرح ہاتھی مارتا ہے وہ مار دنے کیا ڈینشن ہو جائے گی اچھا دی مزید انہوں نے کیا کہا بتاتے تو جناب چونکہ الیکشن آ رہا ہے پچیس جولائی کو تو ان کا الیکشن کے مطالق بھی ایک ڈبنگ س دھول پیٹھتے ہوئے واپس آئیں گے اعتزاز حیثن صاحب کہتا ہے نا دور کے ڈھول سوہنے یہ کو جیسا ہی ہے اور یہ جی آلے جو لفظ ہے یہ مجھے عجیب سا رکتا ہے جی وہ ہوتا ہے نا گھر میں آپ کسی کو بولیں وہ بچہ ہوتا ہے جس سے جی یہ والے نہیں بولا جاتا آپ اسے پوچھیں آوے یہ کس نے تنگی ہے تھا بولتے ہیں جی آلے تو وہ مطلب عجیب سا ہے جی آلے پارٹی کارکن ہوتا ہے ورکر ہوتا ہے ایکٹیویسٹ ہوتا ہے کیا ست زبرتا ہوتا ہے جی آلے عجیب سا نام ہے تو پہرحال یہ نہ ہو کہ وہ خوشی کے دھول پیٹنے کے وجہ پیپس پارٹی کا دھول پٹوا کے واپس آ رہے ہیں تو جناب آپ دھول پٹیں گے یا دھول پٹے گا اس کا فیصلہ ہوگا پچیس کو یقینی طور پر کسی کا دھول پٹے گا اور کسی کے جانب سے دھول پٹا جائے گا کسی کو کڑوی روٹی کھانی پڑے گی کسی کو مٹھائی کلائی جائے گی تو جناب پچیس ہو رائی کا رائے گا انتظار چھوٹا سا بریک لیں گے پیو نیوز میں واپس آئیں گے تو مزید خبر شاملی پر